دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عوام انڈیا چینل یہ چینل آپ کا اپنا چینل اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دھوانا نہ بھولیں ہماری ویب سائٹ www. عوام انڈیا.tk پر اپنی خبر اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں چودہ جولائے کو عشوک کمار سینی کو پسٹول کی نوک پر لوٹ کا خلاصہ اترک پلس آئیوک اجے پال لنبا نے کیا انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پریوادی عشوک کمار سینی نے سوچنا کنٹرول روم میں دی کی چودہ جولائے کی رات کو سمیں راج ہسپیٹل مانسورور کے سامنے اپنی گاڑی میں آرام کر رہا تھا تین وقتی آئے اس کی کنپٹی پر پسٹول رکھی اس کے ہاتھ پر باندھ کر گوویند پورا کے پاس آشا پورنا فارماوس کے پاس میں پٹک کر چلے گے اور اس کا موبائل کار پندرہ سوپیر کاغذات لوٹ کر لے گے سوچنا پرابت ہوتے ہی ڈی سی پی ساؤت منوش کمار اے ڈی سی پی اونیش کمار اور اے سی پی سنجیو چودری کے نردیشن میں دو ٹیمیں بنائے گئی پہلی ٹیم کا زمہ شپرپت تھانا دیکاری کھلیل کھلچی کے نیتریت میں دوسری ٹیم ایس آئے کرشن کمار کے نیتریت میں بنائے گئی اور روانہ کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کے سوچنا کے مطابق کرشن کمار کے ٹیم گاؤں پچار تھانا کالوار بھیجا گیا جہاں پر دو اپرادیوں کو گرفتار کیا گیا ایک مکھہ آروپی بھاگ نکلا پولیس نے دو کلیمٹر تک اس کا پیچھا کیا ایک خیت میں جا کر گھوسا جہاں پر تار بندی کی وجہ سے وہ آگے نہیں بھاگ سکا اور پسٹول پولیس کی طرف تانی اور بولا یا تو مر جاؤں گا یا مار دوں گا جیسے ہی پولیس کو موقع ملا ایس آئے کرشن کمار نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پر جھپٹا مارا اور اس کی پسٹول اور اس پر کابو پا لیا تینوں ہی اپرادیگ پرورتی کے ہیں کافی مقدمے چل رہے ہیں دوسرا کھلاسہ تھگی کو لے کر کے ڈی سی پی ساؤت منوش کمار نے کیا جگدیش پرشاد ناما یکتی نے ایک فرضی کمپنی بنائی انشورنس انڈیا انفرسٹریکچر کے نام سے جس کا تیرا لاک کی ٹھگی کا معاملہ سامنے آیا اسے گرفتار کیا گیا پوستہ جاری ہے اس کے بعد پولیس کی تھانہ اس طرح پر بھی ٹیم بنی جلہ ساؤت کی جو اسپیسل ٹیم ہے اس کے جو ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں ان کو بھی اس میں لگائے گیا اسی پی مانسر اوگر اور اسی پی ساؤت نے بھی اس کو لگاتار نویٹی کیا فائنلی جب یہ تین لوگوں کی ایک پکتہ سوچنا ہمیں ملی تب جاتے ہیں پولیس کی تیم نے جب یہاں ان پر دویس دی تو دو اپرادیوں کو تو موکے پہ ہی گرفتار کر لیا گیا تو تیسرا اپرادی جو دیوراسن ہے وہ وہاں سے بھاگنے میں سخنوار اس کا پولیس نے لگاتار پیچھا کیا قریب دو کلومیٹر کے قریب لگاتار پولیس نے پیچھا کیا کیا لگاتا پولیس کی تین اس کے پیچھے باگ دری فائنلی وہ جا کے ایک گام کے کھیت میں چاروں طرف کھیت کی جو تاربندی تھی اس تاربندی کی وجہ سے وہ آگے کھیت کو پروش نہیں کرتا ہے اس جگہ جب پولیس کی تین پہنچتی ہے تو پولیس کی تین کو وہ دھمکی دیتا ہے ہتھیار تام دیتا ہے کہ اگر آپ میرے نزدیک آگے تو میں پولیس کچھ اتھاؤنی دیتا ہے کہ وہ خود کو گولی مار دوں گا یا وہ تمہیں گولی مار دوں گا یہ رسہ دسی کریں دو تین منٹ چلتی ہے اور اسی دوران ہمارے ایک سب انسپیکٹر پرشن کبار جو اس ٹیل میں شامل تھے وہ اس پہ جھمٹا مار کے اس کو اپرادی کو اوور پاور کر کہ وہ پسٹل اپنے فرزے میں پڑھتا ہے اس کو بھی گرفتار کریں گرفتار کرنے کے پسچان جب ان سے پوستاج کی گئی تو اب تک کی پوستاج میں انیک واردات ان کے دوارہ کی لیا جانا ان لوگوں نے قبول کیا ہے پرانا ان کا اپناتک ریپورڈ بھی ہے جس میں دیوران سب کے اب تک سولہ مقدمیں درج ہیں الگ الگ چوری لیو کی دھارہ ہوتے ہیں اس نے ہمارے اوپر پسٹل ڈال رکھی تو یہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارے اوپر پاہر کرے گا تو ہم نے اس کو جیسے سوز بودھ سے کیم چاروں طرف سے کور کر کے اور اس کا دھیان بٹایا پیچھے والے کے اوپر پیچھے والا دھیان تو اس نے جیسے دھیان ڈائیوٹ ہوا تو اس کو ایک دم میں نے اس کو نزدیک پہنچ کر اس کو ایک دم دبو جاتا جیسے میں نے دبو جاتا سار جی آپ نے اپنی جان جوکم میں ڈالی اور ایک پولیس کا پورا کرتے ہوئے اپنے نمائے کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت میں ہمیں کچھ ہی محسوس ہو رہی ہے اور پولیس کا دروکھیں بڑا کاری ہے کیا امید کرتے ہیں آگے اور بھی کچھ اس طریقے کے کام آپ کو اگر ملیں گے یا زمین ملے گا تو آپ بالکل سامنا کریں گے یہ اس نے کوئی جگریز پر شاد ہے انہوں نے ایک کمپنی بڑا ہی انسولینس ایڈیا ہفراسٹیکچر نام سے اور اس کے تھروں یہ ڈھگی کی کاروائی کی تھی تو اس کا دوزار خوڑا میں شامنگر تھانے میں مغتما درج ہوا تھا اور یہ تب سے ہی پھرار چل رہا تھا تو اس چار سال بعد اس کو ہماری ٹیم نے شامنگر تھانے پولیس کی ٹیم نے اس کو آدھر رونڈ اپ کیا تیرہ لہو روپے کی ڈھگی کی بار سامنے آئی ابھی اس سے اور بھی پوستاج کی جائے گی کہ وہ کہیں کیا ٹیمی کے لیے ٹھیک ٹھیک